میں کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کراچی اس کی سیٹوں سے کوئی وزیراعظم نہیں بن سکتا عمران خان کو اگر وزیراعظم دوبارہ بننا تو اس کو جیٹی روڈ جیتنا پڑے گا جہاں پر چھینوے سیٹیں ہیں اس کو پنجاب کے جیٹی روڈ جیتنا پڑے گا ساڑھے تین پونے چار سالوں میں کراچی ٹوٹل وہ آٹھ دفعہ ہیں وزیراعظم چودہ سیٹیں رکھنے کے بعد اور پنجاب وہ ہر جمعہ کو جاتے تھے ہر ہفتے آٹھ دفعہ آئے ایک رات رکے نہیں ہیں چار چار گھنٹوں میں انہوں نے دونوں سوبوں کا پڑوچستان اور سندھ دونوں نے پٹایا ہے ایک رات رکے نہیں ہیں کسی کی مید میں وہ صاحب نہیں جاتے اور پنجاب وہ ہر جمعہ کو جاتے ہیں کیونکہ پنجاب پھر تو یہ کراچی والوں کو بتانا چاہتا کراچی کا منڈیٹ باہر والی پارٹی جن کو وزیراعظم بننا ہے ان کے لیے ایسے یہ جیسے چیری آن دا کیک جو کیک کی اوپر چیری رکھتے ہیں نا سجانے کے لیے تو کراچی کا منڈیٹ وہ چیری ہے وہ کیک نہیں ہے کراچی کا منڈیٹ باہر کی پارٹیوں کی ان لوگوں کے لیے جن کو وزیراعظم بننا ہے وہ چیری ہونکہ کیک ہے کراچی کا ووٹ کراچی کی قومی جماعت ملسانی جماعت کی قومی جماعت کے پاس جانا چاہیے یہ ووٹ اگر ہوگا میرے پاس یہ منڈیٹ ہو اگر میں نے جا کر وفاق میں کسی کو وزیراعظم بننے کے لیے سپورٹ بھی کرنی ہے تو اس سپورٹ کے بعد میں اس کا کارکن نہیں بن جاؤں گا وہ پھر جب یہاں پر نہیں آئے گا ساڑھے تین سالوں میں تو میں اس کے ایمینے کی طرح جو یہ وہ موپر ٹیپ لگا کر نہیں بیٹھوں گا میں پھر اس سے اپنے منڈیٹ کے حساب سے بات کروں گا اور اس کو ارحال میں ہماری بات سننی پڑے گی یہاں کے لیے لیکن اگر آپ اسی پارٹی کو جس کو وزیراعظم بننا ہے اس کو کراچی کا منڈیٹ تو چیری اندر کیک کے طور پر چاہیے اس کو پتا ہے کہ آپ کے بیس چٹوں سے وہ وزیراعظم نہیں بنا ہوا وہ تو پنجاب جیتے گا تو وزیراعظم بنے گا اور پاکستان کے ڈینیمیز ایسی اور پنجاب وہ حرکتے جائے گا اور وہ حرکتے جائے گا کراچی وہ صرف مودمہیت پہ آئے گا وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے تو کراچی کے لوگوں کو اپنے منڈیٹ کا خیال کرنا ہے اس لیے کہ ظالم پھر کوئی اور نہیں ہوگا ظالم پھر آپ خود ہوگے ظالم اور اس میں کسی اور کا حضور نہیں ہوگا